عشق آسانوں لسیاں جاتا بیٹھا مارے پتھلا نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا معمد و آل محمد موضوع خواتین و حضرات آج انتیسویں نشیست ہے پارٹ ونٹی نائن اس میں ہم این ختم ہو جائے گا عشق کا جو موضوع تھا وہ آخری ہے یہ یہ ختم ہو جائے گا ایک ہم کافکہ پڑھیں گے اس کے بعد یہ ایک سو چالی سے ایک سو پنتالیس عبیات ہوں گے اس کتاب کے پیچھے ہم جب بھی عبیات پڑھتے ہیں تو یہی مسئلہ آتا ہے کہ عشق سانو لسیاں جاتا ہے پیچھے بیعت میں بھی لسیاں جاتا تھا یہ اس بیعت میں بھی لسیاں جاتا ہے ٹھیک ہے طاقتور چیز ہمیشہ کمزور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ٹھیک اگر طالب جو ہے وہ عشق کا طلبگار ہو اہلِ عشق میں سے ہو تو وہ کمزور ہی ہوتا ہے لسہ ہی ہوتا ہے لسہ کہتے ہیں پنجابی میں کمزور کو جو بہت ہی سنگل پسلی نہیں ہوتا اس کو لسہ کہتے ہیں تو کمزور ناتوان حسدو کا لفظ تو اس کو پھر عشق اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور لسہ کے یہاں میں نے آپ یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ عشق نے ہمیشہ اس دل پر کوئی اپنا مسکن یا گھر بنایا ہے جو خواہ شہت نفس اور نفس امارہ لوامہ ملہمہ سے پاک ہو کر نفس مطمئنہ ہو چکا ہو تو وہ لسہ ہی ہوتا ہے نفس مطمئنہ والا تو عشق نے وہیں آنا ہوتا ہے نا جہاں سب کوئی نکل چکا ہوتا ہے عشق آسانو لسہاں جاتا ہے عشق آسانو ہمیں لسہاں کمزور ناتوان جاتا سمجھا بیٹھا بیٹھ گیا مار ہو کر پتھلا اور پتھلا کے میں نے کل کافی مہنی تلاش کی ہیں اردو میں تو مجھے ملے ہیں پتھلا کہتے ہیں چوکڑی جو دون ٹانگوں کا ایسے کر کے بیٹھ جانے ہیں چار آسانو کہ لیں آلتی پا آلتی مار کر بیٹھ کر کہ لیں چوکڑی مار کر بیٹھ کر کہ لیں اصل مقصد ہے کہ عشق نے ہمیں کمزور اور ناتوان سمجھا ہے اب میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا یہ کیسے کیسے مزہ ہی نہیں آتا آلتی پا آلتی مار کر بھی مزہ نہیں آتا تو پھر پتھلا ٹھیک ہے تو عشق نے ہمیں کمزور سمجھا اور دل میں خوب جم کر بیٹھ گیا ہے وچ جگر سن چا لائسو کیتو سو کم اولا ہو جگر جگر سن نکب نکب لگانا چا اس نے لائسو لگائی کیتو سو اس نے کیا کم کام اولا الٹا انوکھا عجیب ہمارے جگر میں اس نے نکب لگا کر ایک عجیب اور انوکھا کام کیا ہے اب اللہ کہتے ہیں جو الٹ ہو تو ہم انوکھا اور عجیب کر لیں گے لیکن ایک انوکھا کام یہ کیا ہے کہ جگر کے اندر خموشی سے نکب لگائی ہے جہاں اندر وڑ جاتی پائی ڈٹھا یار اکلہ ہو جہاں جب اندر باطن وڑ داخل ہو کر جاتی نگاہ پائی ڈالی ڈٹھا دیکھا یار محبوب اکلہ اکلہ احد واحد جب میں نے اندر نگاہ ڈالی تو وہاں اپنے محبوب کو اکلہ ہی بیٹھا ہوا دیکھا ظاہر ہے کہ وہ اکلہ ہی رہنا پسند کرتا ہے وہ لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتا جب سارے بوت نکل جاتے ہیں نفی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسمات ہوتا ہے اکلہ کے تو اس کا جو ترجمہ ہے با محاورہ جب ہم نے اپنے مان کی اندر جھانگ کر دیکھا تو وہاں وحد احد محبوب کو پایا باجوں ملیاں مرشد کامل باہو ہوندی نہیں تسلہ ہو باجوں بغیر ملیاں ملے بغیر ملے مرشد کامل مرشد کامل باہو باہو ہوندی ہوتی نہیں نہیں تسلہ تسلی کامل اکمل مرشد کے ملے بغیر کوئی تسلی نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے کہ مرشد کامل اکمل کے رہبری اور رہنمائی کے بغیر وسالِ الٰہی کی نعمت نصیب نہیں ہوتی طالب مولا کی تسلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا وسال ہو جاتا دوئی ختم ہو جاتی ہے تسلہ اس محنوں میں ہم لے سکتے ہیں کہ وسالِ الٰہی مرشد کامل اکمل کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر اور اس منازل سے گزرے بغیر وسالِ الٰہی کی نعمت اور نصیب نہیں ہوتی یا وسالِ الٰہی نصیب نہیں ہوتا عاشق نیک سلاحی لگ دے تاں کیوں اجار دے گھرنو ہو بال مواتا برہوں والا نا لاندے جان جگرنو ہو جان جہان سب بھول گئیوں نے پئی لوٹی ہوش سبرنو ہو میں قربان تنہ تنبا ہو جنہاں خون بخشیا دل برنو ہو عاشق نیک 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 سے نیک ہی ہوتا ہے سلاحی مشورے نصیتیں لگ دے قبول کرتے تاں تب کیوں کیوں اجارتے اجارتے گھر کو اگر عاشق دوسرے لوگ جو مشورے دینے والے تھے جو عاشق نہیں تھے اہل دنیا تھے ان کے مشورے قبول کرتے تو کیوں اپنے گھروں کو اجارتے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لن تنالو البرہ حتم تنفقو مماتو حبون آل امران نائنٹی ٹو میں ہے کہ تم اس وقت تک بر لفظ استعمال ہوا بر اللہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے سورہ النساء عیت نمبر 99 اللہ پاک نے آپ سے فرمایا اے محبوب کسی کو اس وقت تک اپنا ولی یا دوست یا اپنے قریب نہ کریں یا اس پہ اتبار نہ کریں جب تک وہ اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار قربان نہ کر دے یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ اس عیت کی ہی شرعہ ہے کہ عاشق کسی طرح گھر اپنا ہو جاتے ہیں حجب پہلے مصرے کا باہ محابرہ یہ ہے اگر عاشقوں نے لوگوں کے مشوروں پر عمل کرنا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنا گھر بار رائے حق میں قربان نہ کرتے بال جلا کر مواتا آکا شولہ برہوں والا جدائی کا دکھ فراق ہجر لاندے لگاتے جان جگر نو کو وہ کبھی بھی اپنے اندر آگ جدائی اور فراق کی آگ لگا کر اپنے جگر کو یہ روگ نہ لگاتے باہ محابرہ ترجبہ ہے دل میں عشق کی شما کو روشن کر کے اپنی جان اور جگر کو نہ جلاتے رہتے اگر نیک سلائی لگتے تو یہ دوسرا مصر اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے جان جہان اپنی ذات خواہشات کو بھی کہتے ہیں اپنی ذات کو بھی کہتے ہیں خواہشات سب بھول بھول گئونی گئی پئی لوٹی لوٹ پڑ گئی ہو سبر نو ہو اپنی خواہشات یا اپنی ذات کو بھول گیا اور ہو سبر کو بھی کھو بیٹھا لوٹی پڑ گئی کھو بیٹھا لوٹی پڑ گئی در اصل مطلب لوٹ لوٹ مار شروع ہو گئی اس کا باہ محابرہ ترجمہ جب سے دیدار کی لذت سے آشنا ہی حاصل ہوئی ہے باقی سب کچھ بھول گیا ہوش سبر نو ہو نہ ہوش ریا نہ سبر ریا میں قربان تنہ توں باہو جنہ خون بخشا دل برنو میں قربان تنہ ان توں کے جنہ جن کو خون بخش دیا دل برنو مرشد کو میں باہو ان کے قربان جاؤں جنہوں جنہوں نے اپنا خون اپنے دل بر کو بخش دیا اس کا مینہ یہ ہے میں ان کے قربان جاؤں جنہوں نے راہ عشق میں سربی قربان کر دیا اپنا خون بھی محبوب کو بخش دیا بخش نہیں دیا کہ خون حوالے کر دیا جو کچھ کیتا ہے مرشد نے اس رستے سے انہیں اقبال نے کہا تھا عشق نے میرے سب قصب دی نکال مدت سے عرض سی سیدھا کرے کوئی تو مرشد سیدھا کرتا طبیعت صاف کرتا تو وہ جو خون بخش دیتا دل برنو غوث کتب سب عشق جان اگیرے ہو جس منزل تے عشق پہنچن اتھ غوث نہ پاون پھیرے ہو عشق وچ وسال دے رہن دے جنہ لا مکانی دیرے ہو میں قربان تنہ تو باہ ہو جنہ ذات و ذات بسے رہ ہو ایک تو میں یہ دور کرتا دوں کہ یہاں یہ عام غوث کتب حضور غوث پاک کیسے یہاں شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے بعض کہتے ہیں جی حضور غوث پاک کی حضور غوث پاک کا لفظ سیدنا غوث العظم ان کا لقب تھا ان کی شان تو بہت بلند ہے حضور کے بعد وہی تو درمیان میں کڑی ہیں تصوف اور فقر کے آپ فرما غوث کتب سب نیچے ہی رہ جاتے ہیں عاشق جان آگے منزل گزر جاتے عاشق بہت آگے نکل جاتے ہیں کہاں نکل جاتے آگے آئے گا اس منزل پر عاشق پہنچ اتھے وہاں غوث نہ نہیں پاون جاتے لگاتے پھیرے پہنچ نہیں سکتے ٹھیک ہے جو منزل اور مقام حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاشق ذات کا ہے اس مقام اور منزل تک غوث و کتب کا گزر تک نہیں ہے پھیرے پھیرے لگا چکر لگا کیا جانا عاشق بچ وسال دے رہندے جن لام کانی ڈیرے ہو عاشق وچ وسال دے دے میں کے رہندے رہتے ہیں جنہ جن کے لامکانی لامکان میں ڈیرے بسیرہ جن کے لامکان میں بسیرہ ہے عاشق اللہ تعالیٰ کے وسال میں غرق رہتے ہیں اور لامکان میں ان کا بسیرہ ہے عاشق اشکان ذات نے لامکان میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ وسال ذات میں رہتے ہیں میں قربان تنہ تو باہو تنہ تو اس کے میں یاد ہونے چاہیے تنہ تو ان کے جنہ ان کے بھی یاد ہو جانے چاہیے جنہ جن کے جنہ جن کے ذات زات بسیرے ہو ذات ایک اپنی ذات ذات اپنی ذات ذات دوسری ذات بسیرے عالم حابیت میں اللہ کی ذات ایک اللہ کی ذات ایک اپنی ذات ذات اللہ کی ذات ٹھیک ہے بسیرے بسیرہ کیا کیا ہوتا ہے رہنا تو میں ان کے قربان جاؤں باہو جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ بسیرہ ہے یہ لفظی ترجمہ ہے میں ان عاشقوں کے قربان جاؤں اپنی ہستی اور دوئی کو ختم کر کے ذات حق میں فنا ہو چکے اس کا باہو مہاورہ ترجمہ یہ ہے جو عشق کے بارے بارے میں خاص خاص شیر تھے وہ یہ این پہ ختم ہو گیا حرف فی شروع ہو رہا ہے یہاں سے وقت کشی میں مصروف ہو جاتے لیکن وظائف کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں یعنی دل فارغ ہون دا ہے تسبیح کمار ہون دا ہے آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح مسجد سے نکل کر تسبیح بابے آ رہے ہوتے ہیں تسبیح پکڑے ہوئے طالبان اقباس صبح صبح اٹھ وردو وظائف اور چلا کشی میں مصروف ہو جاتے ہیں وظیف بغیرہ کرتے ہیں لیکن ان وظائف کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کاما ہلا ہکسی گلہ تریجی رلی چنڈوری ہو کاما کوئے ہلا چیلیں مردار خور چیلیں نہیں ہوتی ہکسی ایک جیسی بات ہکسی گلہ ایک جیسی بات تریجی تیسری رلی مل گئی چنڈوری ایک پرندہ ہے میں نے اب کبھی نہیں دیکھا یہ میں نے بچپن میں اس کو دیکھا تھا چنڈورا کہتے تیسر تو کوئے چیلان اور ایک جیسی باتیں یعنی کوئے اور چیلوں کی طرح چیخ کا چیخ کر کاروبار کرتے ہیں لوگوں گہکوں کا ملاتے ہیں کماتے ہیں تو ایک جیسی باتیں تو صبح اٹھ جاتے ہیں کہ دکان پہ کھولتے ہیں کما کے آجاتے ایک جیسی باتیں ہیں تریجی ریلی چنڈوری تیسری ان کے ساتھ چنڈوری مل گئی ہے اور چنڈوری ہوتی ہے لالچ کہہ لیں اسے اس کا مطلب ہے طالبان دنیا طالبان دنیا تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو صبح صبح عبیدار ہو کر ہر جائز اور نجائز طریقہ سے مال کٹھا کرنے کے لئے نکل بڑھتے ہیں یہ تو ہرس کی چیلے اور کوئے ہیں اور انہی کی طرح مال حرام کی تلاش میں رہتے ہیں مارن چیخان تے کرن مشکت پٹ پٹ سٹن انگوری ہو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئے اور چیلوں کا چیخت شور مچاتے ہیں یہ طالبان دنیا اسی طرح اپنے دکانوں پہ اپنے کاروبار پہ کھڑے سارا دن کوئے اور چیلوں کی طرح چیخت چلاتے رہتے ہیں اور مشکت سے روزی کماتے ہیں اور دنیا کے لئے اپنے جو دین کی ہلکی سی کمپل سے پودے کا پہلا نکلتا ہے نا فصل ہو کوئی پودا ہو فصل بیجھیں پودا بیجھیں پہلا زمین سے نکلتا ہے اس کو انگوری کہتے ہیں یہ سارا دن کونوں چیلوں کی طرح چیخیں مارتے اور مشکت سے رزق کماتے ہیں اور دنیا کے اندر سے اپنے دین کی جو ان کے پاس انگوری ہوتی چھوٹا سا کمپل جو چھوٹا سا ممولی سا دین ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بول کر سودھا بیچنے کے لئے جھوٹ بول کر اور لوگوں کو چکر دے کے وہ بھی ضائع کر بیٹھ اور اللہ تعالیٰ کی مار فتر محبت سے محروم رہتے ساری عمر پٹیندیاں گزری باہو کدھی نہ پیہ پوری ہو ساری عمر پٹیندیاں روتے دوتے گزری گزر گئی کدھی کبھی نہ نہیں پیہ پوری پیہ پوری کبھی بھی نیت نہیں بری جتنا مرضی مال آ جائے ساری عمر روتے دوتے گزر گئی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کدھی نہ پیہ پوری کبھی بھی نیت نہیں بری کتنا مرضی مال آجائے سمجھے ان کی نیت نہیں بڑھتی ساری عمر جدو جہد کرنے کے باوجود ان کی نیت خوٹی اور دامن خالی رہتا ہے قلب جو ہلیا تانکی ہویا کی ہویا ذکر زبانی ہو قلبی روحی خفی سری سبے را حیرانی ہو شہر اگ تھی جزدیق جلین دا یار نہ ملیا جان ہو نا فقیر تنہ دا باہ جڑ وسد لا مکان ہو قلب دل جو اگر ہلیا ہل گیا تان تو کی کیا ہویا ہوا کی کیا ہویا ہوا ذکر زبانی ہو اگر زبانی ذکر کرنے سے تیرا کلب تھوڑا سا ہل گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے اے طالب اگر تیرا کلب کچھ دیر کے لئے ذکر کرنے سے ہل گیا ہے تو تُو نے زبانی ذکر کر لیا تو کون سا تیر مار لیا تو نہیں ہے شہ رگ تھی نزدیک جلیندہ شہ رگ تھی سے جلیندہ رہتا ہے یار نہ ملیا ملا یار نہیں ملیا ملا جانی شہ رگ سے زیادہ نزدیک رہتا ہے یار نہیں ملیا جانی اور نہ ہی جانی محبوب کہلیں جانی محبوب کہلیں شہ رگ سے نزدیک رہتا ہے ہمیں نہ یار ملیا نہ جانی ملیا محبوب ملیا مقصود تو شہ رگ سے بھی نزدیک رہنے والی حق اللہ کا وسائل ہے جہاں تک رسائی بغیر مرشد کے نہیں ہوتی نام فقیر تنہ دا باہو جیڑے جو وسد لا مکانی ہو وسد رہتے ہیں لا مکانی لا مکان میں اصل فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو ذات حق میں فنا ہو کر لا مکان میں جا بستے رہتے ہیں کل قبیل کو اثر کہن دے کارن دور بہر دے ہو شش زمین تے شش فلک تے شش پانی تے تر دے ہو چھیان حرفان وچے سخن اٹھارا دو دو مین دھر دے ہو مرشد حادث صحیح کر سمجھایا باؤ اس پہلے حرف ستر دے ہو کل قبیل کو اثر کہن دے کارن دور بہر دے ہو کل قبیل اصل میں مینہ لفظی بندہ تمام قبائل یہاں ہم کریں گے تمام مخلوقات کو اثر سوریلی آواز کو کہتے ہیں کہن دے کہتے ہیں کارن کے لئے دور موتی بہر سمندر دے کے ہو تمام مخلوقات جو ہیں تمام جو مخلوقات ہیں آسمانوں میں زمین پہ سمندر میں سب وہ اپنی اپنی استعات کے مطابق اللہ پاک کی تصویح میں مصروف ہے کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے اپنی اپنی حمد اور استعات کے مطابق تصویح میں مصروف ہے قرآن پاک کی اپنی ہر شہ میری تصویح کر رہی شاش زمین شاش کہتے ہیں چھے کو چھے زمین پر تیشش فلک پر اور شاش پانی تیتر دے اٹھارہ ہزار عالم آپ نے کہا نا یہ اٹھارہ ہزار ورلڈ ہیں کائنات ہیں اٹھارہ ہزار ان میں ایک تریف کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار کی چھے زمین پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے چھے فلک پہ آسمان پہ اور چھے پانی تیتر دے چھے پانی کے اندر رہتے ہیں ٹھیک اٹھارہ ہو گیا چھے زمین پہ رہتی ہیں مخلوقات یہ اوپر ذکر ہو ہے تمام مخلوقات کا اس میں کہہ رہے ہیں چھے زمین پہ ہیں چھے فلک پہ ہیں چھے پانی تیتر دے چھے پانی میں رہتے ہیں سمندر ہو یا کوئی بھی ہو ان تمام مخلوقات میں سے چھے زمین چھے اسمان چھے پانی میں ہیں چھے حرف وچ سخن اٹھارہ دو دو میں نہیں دھردے ہو چھے حرف حرف وچ میں سخن راز باتیں اٹھارہ دو دو میں نہیں دھردے ہو اٹھارہ ہزار آرمدہ ہو گیا نا چھے زمین تے چھے اسمان تے چھے پانی اٹھارہ زار مخلوقات نے جڑیا اگے گیرے چھے حرف وچ سخن اٹھارہ دو دو میں نہیں دھردے ہو چھے حرف حرف وچ میں سخن راز باتیں اٹھارہ اٹھارہ دو دو میں نہیں دھردے ہو دو میں نہیں رکھتے ہیں وہ چھے الفاظ مرشد ہمارے مرشد کامل نے پہلے روز ہمیں حقیقت کی تے تک بنچا دیا ہے اور پہلے حرف الف یعنی اسم لذات سے ہم پر سب کس منکشف کر دیا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمِبِينَ